رمسریل کفارہ میں ستارہ سن کا رہران ہو جاتی سلار میری لئے کیمرامین بن گیا سلار صبح جوب کے لئے جاتا تو اسے نکال دیا جاتا سلار کے بابا اسے کہتے تمہیں کیمرامین بننے کی کیا ضرورت تھی کیا میں تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا تو سلار کہتا مجھے اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے ویسے آپ میری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں ستارہ سلار کے کام سے بہت امپریس ہوتی سلار کی ماں جس نے پہلے تانہ دیا تھا اور اب ستارہ سے کہتی دوسروں کے گھٹنوں پر بیٹھ کا تصویریں اتارنے سے اچھا سلار باب کے سامنے ہاتھ پھلا دیتا ستارہ جواب بہت اچھا دیتی گہرت انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے اور سلار اپنے پاں پر کھڑا ہونے کے لئے ہی کر رہا ہے ستارہ جب صبح سے بات کرتی تو سلار پیچھے باتیں سن رہا ہوتا ہے ستارہ سلار کی تعریفیں کرتی اسے احساس ہو گیا ہے سلار جب صبح جوپ کے لئے جاتا تو اسے نکال دینے کا کہا جاتا سلار پوچھنے کی کوشش کرتا تو بتایا جاتا تمہارے بابا راضی نہیں ہے اور یوں ہماری کمپنی کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سلار جب رات کو بابا سے بات کرتا تو بابا اسے احساس دلاتے وہ جوپ تمہارے لئے اچھی نہیں ہے اور میں تمہیں ظلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہاں منگنی پر لوگ کس طرح باتیں بنا رہے تھے تو سلار پھر بھی نہیں مانتا مجھے ستارہ کے لئے کچھ کرنا ہے تو بابا اسے کہتے ہیں جوپ تمہیں میری وجہ سے ہی ملی ہے تمہیں کبھی بھی ایک دم اچھی جوپ نہ ملتی تو سلار بھی کہہ دیتا پھر روبڑی کر لیتا ہوں سلار کی ماں تو گسے میں آ جاتی اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے اس سے اچھا ستارہ مار ہی جائے یہ بات سن کر سلار صاف الفاظ میں کہہ دیتا اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی نہیں رہوں گا اس گھر سے دو جنازے نکلیں گے سلار کی اس بات سے اس کے ماں باپ کو تھوڑا احساس تو ہو جائے گا یہاں تائی نمی کی ماں کو سمجھاتی کیا ضرورت تھی قاسم سے شادی کرنے ستارہ کے ساتھ جو ہوا بھولے نہیں لیکن نمی کی شادی ہو کر ہی رہے گی اپنی قیمتی رائے کا ازہار ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ